اب ذرا سیاسی جماعتوں کی کیا کیا ذمہ داری ہیں وہ اپنا کیا رول پلے کر رہی ہیں اس سلسلے میں ہم تمام سیاسی جماعتوں سے جو کراچی میں اس وقت اپنی اپنی فالوئنگ رکھتی ہیں انتظر ہم بات کریں گے منم زفر صاحب امیر جماعت اسلامی ہے کراچی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدالتوں میں بھی یہ جاتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف مظاہرے بھی کرتے ہیں تو منم زفر صاحب بتائیے گا 900 سے زائد لوگ پچھلے 8-9 دنوں میں ہیٹ ویو سے گرمی سے اور لوڈ شیڈنگ سے وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں تو اب یہ صورتحال کیا اسی طرح چلتی رہے گی یہ فگر اسی طرح بڑھتا رہے گا یہ ظاہر گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اسی تناسب سے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جتنی جو تھوڑی بہت بجلی مل رہی ہے وہ بھی بڑی مہنگے داموں مل رہی ہے اچھا دیکھیں جی کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بیانہ خواب بن گئی ہے اور کراچی کے شہری بھاری بھاری بل ادا کرنے پر مجبور ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے میں کموں بیش 900 سے زائد افراد ایسے ہیں جو ہسپیل میں ایڈمنٹ ہوئے ہیں اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں لوڈ شیڈنگ بھارہ گھنٹے سے لے کر اٹھارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس لوڈ شیڈنگ کے نتیجے کے اندر آپ دیکھئے لوگ پانی سے محروم ہیں جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو پالی بھی محصر نہیں ہوتا ہے اور کے الیکٹک کے جس ایک کراچی کے شہریوں کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا تھا کراچی کو کے الیکٹک جسے کراچی کے شہریوں کو سستی بجلی مہتنیز کرنا تھی کے الیکٹک جسے کراچی کے شہریوں کو ریلیف دینا تھا اور یہی سارے سنیرے خواب دکھا کر دوہزار پانچ میں کیا الیکٹرک کو پرابیٹائز کیا گیا تھا اس وقت پرویز مشرف صاحب صدر تھے مسلملی کاف کی حکومت تھی ایم کی ایم اس وقت حکومت میں شامل تھی اس کیا الیکٹرک کو نیجی تحویل میں دیا گیا پرابیٹائز کر دیا گیا تین سال بعد دوہزار آٹھ میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ اس کے اکثریتی شیئر طلب راج گروپ کو دیے گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے اٹھارہ انیس سال کے اندر کراچی کے شہریوں کے اوپر کبھی ایک ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے کہ پھر دوسرا ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے اور اگر آپ فیرس اٹھا کے دیکھنے بلو کی سات آٹھ طرح کے ٹیکسز ہیں سپر ٹیکس، فکس ٹیکس، ملٹیئر، ٹیریف جو ہے اس کے نام پر کیا جا رہا ہے سیمائی ایڈجسمنٹ، ٹی وی لیسنز اب سونے پر سواگ آئیے کہ پیپلز پارٹی کی کراچی موسپل کارپوریشن کے اندر جو جو بلدیہ عظمہ کراچی ہے اس کے اندر جو قبضہ میئر مرزا واب صاحب ہیں انہوں نے ایمیو سیٹی کے نام سے ایک اور ٹیکس جا ہے وہ ایک اور ٹیکس جا ہے دھوکہ دہی کے ذریعے جا ہے وہ کہ الیکٹرک کے بلو کے اندر شامل کر دیا ہے ہم کل اس کے مخلاف جا ہے وہ وہ عدالت گئے ہیں ہم نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا ہے قانونی طریقہ اختیار کیا ہم نے ہم نے سڑکوں پہ ہم نے دھرنے دیئے ہیں اتجاج کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں یہ اتجاج یہ دھرنے انشاءاللہ حکمرانوں پہ اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ اپنا طرز عمل بدلیں وہ کیا الیکٹرک کو اس بات کا پابند کریں گے کیا الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کا ختمہ کریں تو منم صاحب آپ اس معاملے پر پہلے سے بھی عدالت میں ہیں پھر دوبارہ بھی آپ عدالت گئے ہیں تو ابھی جو ریجرسنٹ پچھلے آٹھ دس دنوں میں جو یہ امواد ہوئی ہیں ان میں سے آپ تک کتنے فگرز پہنچے ہیں چونکہ اس سے پہلے جو ہم نے بھی فیصلیدی صاحب نے بھی ایک فگر کوٹ کیا تھا کچھ ہم نے بھی اپنے طور پر ریسرچ کر کے یہ فگرز امہ کی ہیں تو آپ تک کتنے لوگ کی امواد کی اطلاع پہنچی ہے ان علاقوں سے جہاں گرمی تو تھی زیادہ لیکن لوڈ شیڈنگ نے بھی پھر اس میں اپنا رول پلے کی ہے دیکھیں وہ علاقے کراچی کے نئی کراچی ہے نورت کراچی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ شادمان سرجانی ٹاؤن لانڈی اکورنگی 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 سارے علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بارہ گھنٹے سے اٹھارہ گھنٹے ہوتی ہے اور جو فگرز ہیں وہ نو سو سے زائیڈی فگرز ہیں کموں بے جو نو سو ہزار فگرز ہیں جو اسپدالوں کے اندر لوگ آئے ہیں اور بجلی کی ویعہ سے لوڈ شیڈنگ کی ویعہ سے پانی نہ ہونے کی ویعہ سے لوگ مشکلات میں ہیں اور بڑے بزرگ ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ایسی کیفیت کے اندر ہے وہ تو ذریبات ہے اس کا حال یہی ہے کہ اس کے لئے ہم نے عدالت کا راستہ اکتیار کیا ہے ہمارے پاس تو یہی راستہ ہے ہم سڑکو پہتیاج بھی کر رہے ہیں عدالت کا راستہ بھی اکتیار کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے جل ہونا چاہیے آپ نے بھی اپنا کیس ماہ کیا ہوگا لوگ جو ہمیں جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم تو مکمل بل پے کر رہے ہیں اب اگر کسی ایک محلے میں کوئی ایک یا دو شخص ایسے ہیں جو بل پے نہیں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پورے محلے میں لوڈ شیڈنگ کر دی جاتی ہے اور پھر اس طرح سے یہ امواد سامنے آتی ہیں تو یہ اب اس پر کھلی چھوٹ کیا الیکٹرک کو کیسے ملی ہوئے اس پر وہ حکومتی رجل ہے کل جو ہم نے کیس کیا ہے کل جو ہم نے عدالت میں کیس کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں وہ اسی حوالے سے ہے اسے کہتے ہیں ایٹی این سی اگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاؤس کیا الیکٹرک اس بات کا پابند ہے آئین پاکستان کی روح سے کیا الیکٹرک نیپرا کے قوائد کے مطابق اس بات کا پابند ہے کہ وہ لوگوں کو بلا تاتل کراچی کے شہریوں کو بجلی مہیا کرے کیا الیکٹرک اس وقت لوگوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے کراچی کے لوگوں کو اگر کسی علاقے میں کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو بجلی کا بلعدہ نہیں کر پا رہے نہیں کر رہے یا پھر بجلی تو چھوڑی کر رہے ہیں تو اس کی سزا آپ پوری عبادی کو نہیں دے سکتے اجتماعی سزا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر دو لوگ جو ہے وہ سگنل توڑیں سگنل کی خلاف ورزی کریں تو آپ اس سڑک کو بند کر دیں گے آپ وہاں جانے والے سارے ٹریفک کو روک دیں گے اس لیے روک دیں گے کہ دو افراد یا دو موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ٹریفک سگنل توڑ کے نکل گئے ہیں ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی اجتماعی سزا پوری عبادی کو دے رہے ہیں اس کے خلاف ہم کل کیس میں ہم نے عدالت میں ہم نے ہائی کورٹ میں ہم نے پیڈیشن دائر کی ہے چھیک ہے اب منم صاحب یہ چونکہ اب تو آپ عدالت چلے گئے لیکن یہ بتائے گا کہ یہ اس پوری صورتحال کی جو اس وقت کراچی میں پیدا ہوئی بھی ہے صرف کہ الیکٹرک ذمہ دار ہے یا پھر آپ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا سیاست دانوں یا وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں حصہ دار ہیں ان کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں دیکھئے اس کے ذمہ دار وہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پیپلز پارٹی سرے فیرست ہے جس میں ایم کیو ایم سرے فیرست ہے انہی کی انہی کے عیمہ پر جو ہے وہ کیا الیکٹک جو ہے وہ نچکاری کی گئی ایم کیو ایم اس وقت حکومت میں شامل تھی زہداری صاحب سن دوہدار آٹھ میں زہداری صدر مملکت تھے اور یہ یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں آج بھی یہ حکومت کے اندر ہیں آج بھی یہ وفاقی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی ہے ایم کیو ایم بھی شامل ہے مسلمی لگ نون بھی ہے مسلمی لگ نون کو تو کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے وہ پہلے بھی غرض نہیں تھی آج بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے یہ ذمہ دار ہیں اس وقت اور ہم تو عدالت میں بھی گئے ہیں ہم سڑکوں پر بھی مقدمہ لڑا رہے ہیں اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کیا الیکٹرک کے سی او مونس صاحب نے اپنی ایک جگہ گفتگو میں یہ بات کی کہ جماع اسلامی کیا الیکٹرک کی دشمن ہے ہم ان کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ جماع اسلامی کیا الیکٹرک کی دشمن ہے اس لیے دشمن ہے کہ کیا الیکٹرک کیراچی کے شہریوں کی دشمن ہے آپ کیراچی کی شہریوں کی دشمنی ختم کریں ہماری آپ سے کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے